راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے گھیر لگ جائیں گے بستی میں گرے والوں کے کیا زمانہ تھا ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام اب تو رستے بھی نہیں یاد میں بھی میں خانوں کے پلی سبسکرائب تو دیوائن و سمینہ پیزادہ راوائن و سمینہ پیزادہ کے اج کے مہمان ہے ادھر سبیقی i've watched him grow بہت میند کی ہے بہت اچھا کام کیا ہے and made us very proud بہت شرارتی ہے چامر ہے لیکن انسان کے ایسے ہے یہ شاید میں اتنا نہیں جانتی i don't know him very well so آج ہم انہیں جانیں گے بھی اور پہنچانیں گے اور تھیر ساری باتیں کریں گے تینکیو عطنان روائن بچ سامینہ پیرزادہ پیانے کا بہت بہت شکریہ مجھے ہاں بلانے کے لیے یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے یہ چوٹ لگ گئی کئی دیوار پھلانگ رہے تھے کئی سے بھاگ رہے تھے کئی آگیا تھا پیچھے دیوار پھلانگنے والے تو نظر محمد صاحب تھے میں تو ایک سیرے لمرہ جس کا نام ہے کگی ہاں 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 کل ہمیں ایک ویڈیو شوٹ کرے تھے او ایس ٹی کا سارے وقت میں وہ جو گھوڑا تھا جس کا نام لادو تھا میں اس کو کچھے پہ یعنی مٹی کے اوپر چلا تا رہا ہوں مگر وہ جب سٹوڈیوز میں آیا تو وہ ہر شو بھی لگا تھا وہ سیمنٹی زمین تھی تو جو گھوڑا سلپ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ گر کے تو بس سارا پیش ہے یا ام فائن گھوڑا سیف ہے گھوڑا تو ہے تو بیسے گھوڑی تھی وہ یہ جو اتنا سنس آف یومر ہے اتنا واکی اس سے مشکل میں نہیں کبھی فسے نہیں میرے خیال میں سنس آف یومر کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے نہیں مگر کبھی کبھی اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاس بانے آقل کبھی کبھی اس سے تنہا بھی شوٹ ہے تھوڑا سا ریوائن کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے ریوائن سے مجھے یاد آیا سوری ام کٹنگی رہا کہ زندگی میں یہ لف ریوائن ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جب اپنا پاسٹ یاد رکھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اپنا پاسٹ کو بھولتا نہیں ہے وہ کہاں سے آیا کیا محنت کی اس نے کیا سٹرگلز کی وہ آرگے کامیابی اس کو زرہ مشکل ہوتی ہے سو پاسٹ رہنا زندگی میں بہت ضروری ہے اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ای نو آپ کہاں سے کہاں آئے ہو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جو مختلف آپ کے جو رولز ہیں انہیں دیکھتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ سٹرگل کہاں سے شروع ہوا یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے پڑھے لکھے گھر آنے سے ہو ماں باپ کیسے تھے بچ بہن بھائی کتنے تھے گھر میں کیا ہوتا تھا ای نو آپ کو دیکھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ کتنے پڑھے بہنوں کہاں پیدا ہوئے ایک تیوٹیز نہیں ہوتی تھی تو میرے اببہ ہوتے تھے اور امی ہوتی تھی کیوی آئے نہیں ہوتا ہم آٹ بہن بھائی ہیں اچھا اور جن میں سے پانچ بہنیں ہیں اور تین دو بھائی ہیں مجھے ملا کے تین ہو گیا ہم دی یونگست اور بہتی ہمبل بیک گراؤنڈ سے میرے والد صاحب آئے تھے اور جب انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تو لہور آئے اور یہاں کچھ عرصہ انہوں نے نوکری بھی کی ایک برٹیش ٹبیکو کمپنی ہوتی تھی اچھا اس زمانے میں اس کے بعد وہ کراچی چلے اور اس کے بعد وہ کراچی چلے کراچی کا ایک چام تھا کہ سمندر ہے اور آئے بھی تھے یو پی سے تو یو پی میں سمندر نہیں ہے تو سب کو در یو پی میں ممبائی جانے کا یا بومبی اس زمانے میں جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا تو اسی طریقے سے کراچی میں بھی جیسے سمندر کی بات ہو رہی ہے تو وہ کراچی شفت ہو گئے تو وہ کراچی شفت ہو گئے ای وز باون ان لہور اچھا یو سی ایچ کوئی حسپیٹل ہے تو وہ حسپیٹل تھا اس کے بعد میں شاید ایک دیار سال کا تھا اببہ کا ٹرانسفر ہو گیا وہ کراچی چلے گئے جب کراچی گئے تو بڑے ایک ایک کولنی ہوتی تھی پیر الہی باکش کولنی بالکل تو وہاں وہ رہے اور اسی گھر کے اندر میرے چار بہن بھائی بھی پیدا ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی تربیت رہی شاید میری تربیت ویسی نہیں رہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اببہ سے اکثر یہ بحث ہوتی تھی کہ تم نے تو تو سٹرگلز دیکھی نہیں جو تمہارے بہن بھائیوں نے دیکھی ہیں میں یہ کہتا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے ہوں گے بچے کو کیا پتا ہوگا کہ دھوپ کیا ہے سرت ہی کیا ہے گرمی کیا ہے ان کا بچپنا تھا تو وہ گزر گیا انہوں نے اچھا وقت دیکھا زیادہ اچھا کیا کیونکہ وہ ہوش میں تھے وہ اچھا سن میں جا رہے تھے دونوں میرے بڑے بھائی اور بہنیں یہاں پڑھنی تھی تو انہوں نے آپ کا زبردست وقت دیکھا ہے اور میں زبردست وقت میں بہت چھوٹا تھا تو شاید میں نے اتنا انجوئی نہیں کیا ہو جو انہوں نے انجوئی کیا ہو کہ وہ ہوش میں تھے تو بٹ تربیت کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کی نکھار میں یا اس کو اس کو نکھارنے میں جو گھر کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اہم کردار کرتی ہے لائک فر ایگزیمپل ایک مثال ہے اردو میں تعلیم و تربیت مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط مثال ہے اس کو ہونا چاہیے تربیت و تعلیم کیونکہ جو تربیت آپ کی ہوتی ہے وہ جا کے تعلیم پہ اثر انداز کرتی ہے جو آپ کی اپ برنگنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے تو بڑا سخت بچھنا کیسا؟ پیرنس اببہ تو بہت سخت ہے سیریسلی؟ بچھپن میں تو مجھے آپ کی رلیشنشپ لیٹر تو لوگ آپ تو بہت زبردرس ہم دوست بن گئے تھے ہم زبردرس دوست تھے مگر پیلے بہت سخت تھے پیلے بہت سخت اگر آپ کے آٹھ پچے ہیں تو آپ کو سختی تو برطمی پڑے گی؟ نہیں مگر مجھ سے کچھ زیادہ ہی سخت ہے کیونکہ میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا اچھا اور ان کو فکر تھی میری کہ لگتے تو نہیں میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں زیادہ ہوں ایڈکیشن بکس یو ایبل والدریننگ میکس یو کائبل اچھا اگر آپ کو اچھا سکتی ہے کہ یہ ہے لکھا کیسی جاتا ہے وہ ٹریننگ سے آئے گا کہ ایک آری لائن دوسری آری لائن اور پھر بیچ میں ایک سیدھی چھوٹی لائن ڈال دوسری لائن تو وہ اے بنے گا تو ٹریننگ بہت ضروری ہے پیلے So کیا اس کیا بہا ہوتاں گھر میں کس قسم کی باتوں پر ڈانٹ پڑتی تھی کس پہ نہیں پڑتی تھی کھانے کی میز پہ کیا ہوتا تھا کھانی کی میز سے پہلے کا بتاتا ہوں اگر میں نے بچپن میں کوئی فرمائش کی اببہ سے تو اگر انگریزی میں کی ہے تو وہ اسے کہتے تھے لکھ کے دو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے اگر اردو میں کی ہے لکھ کے دو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے تو ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے فرمائشی کندہ چھوڑ دیا یہ تو لکھنے کو کہہ دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد کیا ہوتا تھا کیا وہ جمع کرتے تھے کہ بچوں نے کیا کیا پھانگا ہے ایکزاکٹلی وہ اتنی جمع نہیں کرتے تھے ہوتا کیا تھا کہ جب میں لکھ کے دیتا تھا تو وہ مجھے لکھ کے جواب دیتے تھے ٹھیک ہے تمہارا ریزن صحیح ہے یہ ہے پھر دوسرے دن مجھے بلاتے تھے کہ دیکھو ادنان یہ تم نے جو لکھا ہے اس پہلی لائن کے اندر یہ اس کی ہجے غلط ہیں اس در پنکچویشن آنا چاہیے تھا اس در فل سٹاپ آنا چاہیے تھا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پہلی لائن میں آپ نے جو اپنے الفاظ چن لیے ہیں اٹلیس تیسری لائن تک وہ استعمال نہیں ہونے چاہیے تو وہ ایک ایک ٹریننگ کا حصہ تھا یہ سب بچوں کے ساتھ تھا تو وہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا تھا پھر کھانے کی ٹیبل کے کچھ عداب ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کھانے پہ اگر ٹیبل پہ کھانا لگا واہ ہے اور آپ کے آگے اتفاق سے دال آگئی ہے اور گوشت فررق کے آگئے ہیں جو میرے بڑے بھائی ہیں تو میں یوں نہیں کر سکتا ہوں لینے کے لیے جو سامنے پہلے وہ نکالوں گا میں اور جس طرف سے چمچہ ڈالنا ہے وہ سامنے سے اور آپ کے لئے پٹ کہ ہے کیا تو وہ جو آپ کی مجھے ابھی تک یہاں اببہ نے چمچہ بھا رہا تھا مجھے جب دباتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی درد ہوتا ہے اس میں اور وہ اسی لئے کہ میں مرغی کی ٹانگ ڈھول رہا تھا تو وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جو سامنے آگیا وہی نکالنا ہے اور کیسے بیٹھنا ہے کیسے کونیاں کدھر ہونی چاہیے ٹیبل پہ کونیاں رکھ کے نہیں کھا سکتے آپ تو وہ ساری چیزیں تھیں سنڈے اس کو دستخان لگتا تھا اور باقی دن ٹیبل پہ ہوتا تھا یہ سوال میں نہیں کر سکتا تھا کہ گھر میں کھانے میں کیا پکا ہے کیونکہ اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہوتل نہیں ہے گھر ہے جو پکایا کھاؤ گے تو اور ابھی ابھی تو ایک اتفاق سے کہ جو میرا دور ہے کامیابی والا وہ نہیں دیکھ پائیں جس کا مجھے زندگی پر افسوس رہے گا بہت ہی سیدھی سادھی خاتون تھی مجھے جو یاد ہے کوٹن کی ساڑیاں پینا کرتی تھی وہ ایک جوڑا بناتی تھی وہ اور پھول لگاتی تھی باالوں میں ہاں نہیں کان پہ وہ کیا ہوتا ہے اچھا بالی کے اندر تھا یہاں یہاں موتیا موتیا ہمارے گر میں اس کا درخت ہوتا تھا تو اس کا اس میں سے لگتی ہر صبح وہ نکالے جاتے تھے وہ چائے کے ساتھ وہ آتے تھے جب بیٹی ہوتی تھی تو اس میں وہ پھول بھی رکھے ہوتے تھے پھر وہ امیر پہنتی تھی اس کو کان پہ لگاتی تھی زمانے میں بھی دادی بھی حیات ہوتی تھی تو وہ بھی بقایدہ اس کا حر پرویا کرتی تھی وہ بھی پہنا کرتی تھی بڑا زبردست ایک ماحول تھا تخت ہوتا تھا ہمارے گھر میں اور وہ جبکہ دادی کے لیے ایک ڈیزگنیٹیڈ ایک کمرہ تھا کہ وہ ادھر ہیں گی بگر وہ لاؤنج میں انہوں نے اپنا سارا سسٹم کر لیا بہت ضروری تھا نا مجھے ایک دفعہ بڑی زبردست بات ہوتا ہے یہ بھر ہے کہ بڑھاپے میں موت کا ڈر نہیں ہوتا موت تو بھرک ہے بڑھاپے میں ضعیفی میں اکیلے پن کر در ہوتا ہے اچھا تو وہ اکیلہ پن جو ہوتا ہے وہ انسان کو بڑا بیپریس بھی کر دیتا ہے کہ میں ایک کمرے میں نہیں رہنا چاہتا ہوں اببہ کس قسم کی ہدایت کرتے تھے اور امی یا چلتے چلتے دادی کی کوئی بات نہیں امی نے میری کوئی بات چھپائی نہیں جو اکثر مائیں چھپا دیتی ہیں انہوں نے ہر بات میرے اببہ کو بتائی ہے مطلب میں آپ کو سختی کا بتا رہا ہوں کہ جس جگہ پہ میں رہتا تھا دیفنس فیس فائیو میں ایک گزری قریب ہوتا تھا تو وہ لڑکے ادھر آ جائے کرتے تھے وہاں کھیلا کرتے تھے جس میں کچھ بڑے نیچرل حالات میں بھی بچے ہوتے تھے مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ مغرب کو جب مغرب کی آزان ہوں میں گھر آ جاؤ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کہ اب تم مغرب کے بعد آئے اور میں آپ معنی کر دوں گا میں تمہیں ننگا کر دوں گا اور گھر سے باہر کھڑا کر دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے کون کرے گا اور یہ ہوئی میں پہلے تو رویا پھر میں نے جب بچوں کو کھلتے ہوئے دیکھا میں ان کے ساتھ کھلنا شروع ہو گیا اس پہ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ تمہیں کوئی شرم ہے کہ میں نے تمہیں پنش کیا ہے بسی پلینگ دے میں نے کہا وہ بھی ایسی ہے میں بھی ایسی ہوں کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ ایک تربیت کا حصہ ضرور رہا یہ دفعہ ایسی میں گھر آیا تو میں نے کہہ دیا کہ اببہ نے پوچھا کہاں تھے تمہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے سوری میں کھیل میں مست تھا جب میں نے پوچھا کہا ٹھیک ہے کیا کہا تمہیں مست یہ لفظ مست کہاں سے سیکھا تمہیں اب مست تو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں امیجن آج کل اتنا برا نہیں ہے مست ہونا اور یار کہنا یار کہنا اتنا برا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ یہ لفظ مست کہاں سے سیکھا جہاں تک میں نے سنا ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے مست کھوڑا ہوتا ہے انسان نہیں ہوتے تو یہ کہاں سے سیکھا تمہیں یہ ایکچلی فالوڈ می تو میں کھیلنے کے بعد ایک چھوٹے سے کھوکے میں ٹھیکٹ کھیلا کرتا تھا چھوٹے سے کھوکے میں بیٹھ کے چائے پی کر آتا تھا تو تم نے یہاں سے سیکھا ہے تو وہ تربیت کا حصہ تھا وہ نظر رکھنا تھا وہ نظر رکھنا تھا وہ انہوں نے دیکھا اور بڑا معلوم کیا انہوں نے کہا یہ یہ چیزیں ہیں اور اس قسم کی چیزیں جیسے میں نے بولا تم نے بولا یہ کونسی اردو ہے میں نے کہا اس نے کہا کیونکہ انسان باتیں کرتے ہیں اور جانور بولتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کسی دوست کو اگر سی آف کرنا ہے میں کبھی آتا ہوں میں چھوڑ کر آتا ہوں اس کو تو اگردہ مجھے رو کے کہا چھوڑے تو کبوتر جاتے ہیں پرندے جاتے ہیں آپ پوچا کے آ رہے ہیں ان کو گیٹ تک تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی کیا الفاظ ہے آپ کیا چھل رہے ہیں کرا میں نے کرا اس نے کرا کیا زواب کی درستگی تو وہ بہت ضروری تھا تو چاہے وہ انگریزی ہو اب انگریزی نہیں ہے لفظ لفظ انگریزی ہے اردو میں اچھا اب میں یہ کیسے کیونکہ انگلستان سے انگریزی ہے اچھا انگلستان نہیں ہے تو اگر اردو میں کہنا تو انگریزی ہے تو جیسے باتوں سے تو یہی لگ رہا کہ بہت شرارتی ہو گئی میں بہت تھا بہت اور بہت پٹھتے بھی کبھی پٹھائی ہوئی ہیں امی نے کہا بھی پٹھا امی نے نہیں مارا مجھے امی نے ہمیشہ وہ کام کیا جس سے مار پڑی اببہ کو بتا دیا اوکی وہ اببہ کے حصے میں تھا مطلب ان کی تربیت کا حصہ یہ تا کہ کوئی بات چھپاتی نہیں تھی وہ سیڈس تھا تھوڑا سا اپنے مزارک میں میرے اببہ ایک کیا کہتے تھے جوک از جوک پانداز اپوک از جوک نو مور جوک اوکی تو وہ والی سیچویشن تو سکول میں کیا حالات تھے اہا سکول میں بھی ایکچلی میں بڑا سپورٹی تھا تو بڑا پسند کیا جاتا تھا مجھے سکول میں بے وخوف تھا ہمارا کوئی جوکیشن سکول ہوتا تھا اور بے وخوفی کا عالم یہ تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا میں دوست کے ساتھ بٹھایا جائے میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا بعد میں سمجھا ہے میں غلط کر رہا تھا جیسز ان میری میں ہوتا تھا میں تو یہ تو کرکٹر بننا چاہیے تھا میں کوشش تو بڑی کی انگلیاں بھی ٹوٹیں مگر میرے خیال میں وہ جو کرکٹرز ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں کس قسم کی کتابیں بلتی تھی پڑھنے کے لیے؟ ارے مت پوچھئے مجھے زبردستی دی جاتی تھی پڑھنے کے لیے اور جب وہ کتابیں دی جاتی تھی اور مجھے یاد ہے ایک اببہ نے کتاب دی مجھے کہا کہ یہ بڑا بڑی زبردست ہے تو میں نے کہا اچھا دوسرے دن پڑھا تم نے اب تھوڑا سی لینینٹ ہو گئے تھے مطلب بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے سنتے تھے کہ کیا پڑھایا تم نے اچھا یوں کھول لیتے تھے اور پھر کہتے تھے اچھا یہاں کیا ہوا تھا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہاں کیا ہوا تھا تو میں نے اس کو ایک دن بیچ بیچ سے میں پڑھ لیا کرتا تھا اور ان کے پیپرز کو میں مو دیا کرتا تھا یہ کھولیں گے تو وہیں سے پتہ لگ جائے گا تو وہ بھی پکڑ میں آیا تو یہ کو نیور آؤٹسماٹ ہے نہیں بالکل اچھا آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کیونکہ زائر سی بات ہے میری امی کا انتقال ہو گیا تھا ابت ہے کیا عمر تھی اچھا ابت ہے ابت ہے جب میں سے میری دو بہنوں کی شادی ہوئی تھی اور اچھا بھی بہنوں کی شادی ہوئی تھی اور اچھا بھی بہنوں کی شادی ہوئی تھی نہیں کی کوئی ریزنز ہوں گے جو مجھے بعد میں پتہ لگا ابھی میں جب آپ سے آ کے ذکر کروں گا اس کے بارے میں تو جو میرا کتاب ہوتی تھی کورس کی تو مجھے وہ دیکھے جاتے تھے کہ یہ تم نے یاد کرنا ہے میں آ کے سنوں گا میں اپنا ٹھیک ہے دادی ہیں اور دادی کو کہتے تھے میری دادی کو بوہ کہتے تھے اپنی امی کو کہ بوہ آپ دیکھئے گا یہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے میں اپنی کوئی بیچ میں نوبل شروع ہو گیا اس کتاب دادی کو کیا پتہ کیا پڑھ رہا ہے میں نے کہا جی دادی دیکھنے تو گیدے دیکھاؤ تو اب وہ دیکھنے لگی تو اس میں تمہارے باپ کی دستخط کا ہیں میں نے کونسی دستخط تو انہوں نے ہر پیچ پہ چھوٹی چھوٹی سگنیچر انشلز کیے ہوئے تھے کہ یہی کتاب پڑھے کوئی اور نہ پڑھے تو وہ جب تو میں اس بھوی پکڑا گیا کہ یہ تو ایک سٹیپ آگے جلتے ہیں مجھ سے تو میں ان کو کبھی بیوکوف نہیں بنا سکا فارسی وہ بولتے تھے اچھی انگریزی وہ بولتے تھے اردو اچھی وہ بولتے تھے شعر و شاعری وہ کرتے تھے آپ ایکٹنگ کے اوپر ان سے ڈسکرشن کرنے تو وہ آپ کو جواب دیں گے آپ ان سے کرکٹ کے اوپر ڈسکرشن کرنے تو آپ کو جواب دیں گے کرنٹ افیس پہ بات کرنے تو وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے اور آخری وقت تک میں نے اپنے اببہ کو دیکھا کہ ہمارے گھر میں پبلکیشنز آتی تھیں سنڈیز کو ڈیلی ٹائمز ڈان وان سب آتا تھا اس کو وہ سٹیپل کرتے تھے پہلے تو اور اس میں سے ایک کلاسیفائیڈ والا نکال لیتے تھے جس کے اندر گھروں کے پرائس رائس لکھی ہوتی تھی جو بھی وہ نکال کے الگ کرتے تھے باقی کو سٹیپل کرتے تھے ایک الیکٹرکل ڈشنری ہوتی تھی جو ایک ہائلائٹر ہوتا تھا اور ایک بلیک ماکر ہوتا تھا ان کے پاس وہ جو بھی کوئی بھی مشکل الفاظہ ہے جس میں سمجھ نہیں آ رہی اس کو انہوں نے انڈرلائن کیا آخری والے جو کلاسیفائیڈ کے اوپر وہ لکھا اور اس کی میننگ ڈھونڈی پھر وہ آگے جاتے تھے اور پھر آخر میں ان کے سیلف اسیسمنٹ ہوتا تھا کہ مجھے کتنے کتنی وکیبلری میری بہتر ہو گئی ہے کون کون سے لفظ کی مجھے معنی پتہ لگ گئے ہیں اور یہ آخر وقت تک کرتے رہے وہ میرے غم میرے ساتھ بہت دور دور تک گئے میرے غم میرے ساتھ بہت دور دور تک گئے جب مجھ میں تھکن نہ پائی تو میرا ساتھ چھوڑ گئے تو یہ سوچ کے ساتھ اگر آپ زندگی جیئے تو زندگی میں کوئی ہرا نہیں سکتا شو بیس کا جب کیا ہو یہ کس طرح آپ ایم بی اے کیا مجھے یاد ہے جو پہلے دفعہ میری ملاقات ہوئی دیکھیں آپ ایدورائزن کمپنی میں نے بلکل میں تھا اس سے پہلے میں بینک میں تھا اور بی سی سی بینک ہوتا ہوا کرتا تھا اس کے اندر منیجمنٹ ٹرینی میں لے دیسٹینی یہی آنی تھی آہا اونفوشنیٹلی کیونکہ میں اونفوشنیٹلی اس لئے کہہ رہا ہوں میری تو بہت ہی فوشنیٹ تھا وہ بنک تک کلاپس ہو گیا اور بڑے لوگوں کے پیسے دھوگ گیا یہ سب چیزیں تو سلسلہ ایسا ہوا کہ مجھے بس خوشی اس بات کی تھی کہ دو سوٹس بنے تھے میرے جب انہوں نے بنا کے دیئے تھے اور میرا ٹرانسفر رو رہا تھا سو اے وہ سپوز تو گو تو ٹرکی ٹریننگ کے بعد میری تو مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے بڑا بورنگ لگا ہو بینکنگ و جب کراف سے ہوا تو پھر میں ایڈیسی میں چلے گیا میں بھی ایک دن کے لیے گیتی بینکنگ اچھ آپ بھی تھی بزنس پڑھ کے ایک دن کے لیے تو جب میں ادھر پہنچتا ہوں ایڈیسی میں اور ادھر پھر مجھے ایک اکاونٹ دیا جاتا ہے اس کو میں دیکھتا ہوا ہے ایڈی انجوائیڈ ورکنگ دیں بڑا مزا آیا مجھے اس سے پہلے میں ایک سیڈیل کر چکا تھا رو صاحب رو صاحب سینئر سینئر رو صاحب کیا کمال کے آدمی تھے وہ تو وہاں میں نے چار سال گزارے اور بڑا انجوائی کیا اس کے بعد اس کو ریزائن کرنے کے بعد تلکو میں چل گیا پھر میں ٹیلپون کمپنی کے ساتھ بھی انسلک تھا پھر میں نے اپنے بزمیس ہوتنگز اور بل بورڈ کا کام شروع کیا اپنے دوست کے ساتھ ہوتے 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 میں نے جب پوچھا تھا کہ آپ کو ایکٹر ہونا چاہیے اس وقت کیا ہوا تھا کسی خاتن کو پتہ ہی نہیں میں ایک دراما کر چکا ہوں تو اس وقت تو تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہاں جی اب میں اف کونس میں تو ایک سٹار سٹاک ہو گیا تھا آپ کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا تھا اور ایک دم سامنے دیکھا تو وہیں دنیا رکسی گئی تو دیکھتا ہی رہا اور پھر خوشکسمتی پھر خوشکسمتی پھر خوشکسمتی پھر میں نے اپنے دل ایسے بحلاوا دیا کہ مسروف خاتن ہوگی نہیں دیکھا ہوگا تو بیا خیلیان یہی بات ہوگی تو اروسہ اس کے م Regierung and börjar جگ試 ہوگی کیا وہ مارڈل پہلے بڑھے مارڈل تھا میں مارڈلنگ کر رہا تھا کالج لیول سے مارڈلنگ تو میں کر رہی رہا تھا اور ایک ایک ایکٹر ہوا کرتی تھی مہرین الہی وہ میری سکول کی سینئر بھی تھی مجھ سے تو انہوں نے مجھ سے ایک مہندی میں کہا کہ would you be interested in modeling so for a moment i thought like i'm sure she's caring with me and she wasn't, انہوں نے مجھے commercial offer کیا تو میرے اس ایکٹر بننے میں بہت سے لوگ ہیں جن کا ہاتھ ہے ان کو اپنا mentor سمجھتا ہوں اس میں مہرین الہی ہو گئی جس کے اندر شہزاد نواز ہو گئی شہزاد نواز صاحب نے پہری دفعہ مجھے modeling کرائی ریم پہ پھر مہرین الہی نے مجھے commercial کرائی فی فی حارون کے ذریعے میں magazines and brushes کے اوپر کرتا رہا اچھا اب جب یہ کر رہے تھے اور وہ ایک والد جو کہ بہت سٹرکٹ والد ان کا کیا ریا کشتا تھا اوچھ نہیں اوچھا بہت ہی دل کھول کے زیادہ دی تھی انہوں نے بلکل کرو کیونکہ وہ اپنے جب سٹوڈنٹ لائف میں ان فاکت پاکستان آنے کے بعد بہت سنگر اور سٹیج پہ گایا کرتے تھے گانا اور بڑے مشہور تھے تو تھوڑا بہت ان کا بھی شو بے سے تعلق رہا پس انہوں نے تین چیزیں مجھے کہیں میں نے جب ان کو کہا کہ مجھے انر مقصود نے ایک ڈراما آفر کیا ہے کر لو کر لو کر لو انہوں نے کہا کہ یہ تین باتیں یاد رکھنا پہلی بات انہوں نے کہی کہ دیکھو تم آج ہیرو ہاؤگے کل ہیرو کے بھائی بنو گے اس کے بعد اس کے چچا بنو گے پھر اس کے باپ بنو گے پھر دادا بھی ایک وقت آئے گا بننے گا تو یہ ٹرانسومیشن ہوتی رہے گی یہ سب چھن جائے گا تم سے وہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں جب تک جوال آئے ہیں جب تک انجوائے کر لو اپنی ہیرو شک اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا یہ سب چھن جائے گا تم سے ایک چیز ہمیشہ ساتھ تمہارے رہے گی جو کوئی نہیں چھن سکتا تم سے حیمیلیٹی مزاج آجزی سو بی نائس ٹو پیپل بی ہمدل بس زمین پر پیر ہو اور پھر آسمان کی طرف جاؤ دوسری چیز یہ کہی انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے میرے جاننے والے یہ کہیں کہ افضال کے لڑکے نے کیا کیا تیسرا ایک شعر سنایا مجھے اور وہ یہ شعر تھا کہ اروج بخت مبارک اروج بخت مبارک اروج بخت مبارک مگر دھیان رہے انہی دنوں کے تاقب میں ہیں زوال کے دن ایوہ کامالتا ہے انجلینہ جولی ایوہ 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 ساکتاً کہ وہ تقراب کر رہے ہیں جاویز فاتل صاحب کا ایک سیرال کر رہا تھا ان کے پروپس کے تھرڈ اسیسن تھے ان کے نام راہیل ہے ایک میں نے کہا جگہ مجھے فون کیا ہے کہ ادان بھائی کھدہ رہے ہیں میں نے کہا کون بولو مجھے مجھے کوڈینیشن کا کام ملا ہے مجھے اٹیم آئی وی انہوں نے کوڈینیٹ کرنے کے لیے ایکٹرز کو کہا ہے کہ ایک اوڈیشن کے لیے تو آپ آ جائیں گے میں نے طرف میں نے گئے لکھش بگا کیا میں نے جو درستی کے لیے تو آپ کوئی نہیں gerekiyor میں نے کہا 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 کہاں ہے میں نے اوڈر پہنچ گیا میں نے شیریٹن پہنچا تو میں نے لوگ میں دیکھے دیکھے پور ہماری جو انڈسٹری کی جو کی کاز تھی مرد حزرات سے سب پہنچے ہیں کیا کہ یہ مقرد ہے تو ہر کوئی پانچ پانچ منٹ کے لیے وینڈی ہماری کاسٹنگ ڈیریکٹر تھی اور میکل ونٹر بارٹم انڈریو دیئے انڈریو دیئے انڈریو دیئے انڈریو دیئے اور میں شوٹ چھوڑ کر آیا تھا تو پسی یہ کہا گیا تھا کہ پانچ منٹ پر فارغ کر دیں گے تو میں پہنچتا ہوں انڈر تو یہ اس پہنچ پر چھوڑ دیں گے جو آپ کو ایک بائ Jackson فارغ کرتے رہو کو بسیٹے دیں گے تو مجھے اس وقت انڈازت ہو گیا تھا کہ تو پانچ منٹ کے لیے کہ وہ دیئے روک لیا انڈر نے مجھے میں کش تو نظر آیا ہوئے انڈر پھر وہ دوبارہ بولایا دوبارہ بولایا جب اس پہتے دنیا کہ دیکھیں جی آپ کو دنیا ہے آپ کو دلیاں یہ پاس کم ہی چیز دور وہ کیا ہے؟ اگر آپ کیا ہیں؟ کیا یہ انتظروں کو ، اس نے انتظر کے لئے لگے کہ ہمیں اپنے فلم اور ہم آپ کو پارکتا ہے ہم نے ایک آمد شکل لگے جنسان میں ان کے لئے مجھے تم آئے مجھے تجھو اسے ملے، اس پر سے فعلم kişی کی ہے موائی ٹھارٹ اورادایل پرك ہاں میں Wrestle کرانا دریکٹرzan میں جweetا ہاں وрей کل میں تجرب روڈن جاب مو گذنور وہ مجھے تجربتا تھا من کار قار Jet اسے بنائے ایسا اسیتا ہے ساجدھ السن اور انبین کا بنا سب سے پیکس پر مقابلہ جو سب سے پہتے ہیں سے انہوں نے کہا کہ عرفان خام پر محکم اندیا سب سے پہتے ہیں اس کے ساتھ کہے تو انجلی نے ایک بارہا کہ ہمیں والا میرے انمیں لے Said learn wat Pensu سکیل میں اپنا بpm تو تمہارے پسٹا Thousands نسیر میں دے طلیابیچ ہم صeded定 میں سے مجھل켜 discovering ہماری دوست پاکستان وہ دکھنو انجلین انجلینگouts ہم سجلت کے انترانے والجولی کے لاتے ہیں ہم صحت اپنے کے لاتے ہیں میں باقھوش ہوگا کہ میں نے کہا کیا ہم شخص کیا ہم رہما کہ میں آپ ہم صلی اللہ علیہ وقت اسے في پاکستان جو نجلے والجولی اپنے والجولید ہم شخص کیا ہم سجل ہم شخص کیا سجل کردہ جو پاکستان جو ہماشتا ہے ان کا میں رول کرنا تھا اور ان کا انٹریکشن مارین پرل کے ساتھ اتنا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کے سٹریجی بناتے تھے رہتے تھے سب چیزیں ہو رہی تھی تو نائنٹی پرسن میری سکرین پریزنس تو تھی کیونکہ میں ہر جگہ ہی ہوتا تھا تو میں نے اب بزار کیا اپنا ایک چھوٹا سا تو سیلیانی سے ساکت کرنے کا ساتھ ایک چیزیں ہے مارین دور سلیانیتا ہے ہے دور سلیانیتا ہے کیا طرح ماشینہ چیزن آٹی تکیزن سوچھیں تو میں نے لائفنہا لئے ہاں میں نے خوش کردیا میں نے اپنے کے بعد انڈیاز سے ایک رہا تھا تو آپ بھی ماشاءاللہ کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کیسے آپ کو ویلکم کرتے ہیں سیٹ پر جیسی میں سیٹ پہ جاتا ہوں تو جو میرا کیاریکٹر نیم ہے اس کے ساتھ دوس علیانی اس کے ساتھ اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی آپ کی انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کچھ کہتے ہیں and then you start so how did you prepare for it مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بولنا ہے کیا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ مجھے تو نہیں بتاتا کہ ہم تو یہ سمجھے دے سیٹ پہ جائیں گے وہ سکرپ دے دے گا میں پڑھوں گا اسی وقت یاد کروں گا سرین کر دوں گا ایک پروپ ہاؤس ایک 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 ایکٹر ہاؤس کیونکہ ہم کیونکہ چیٹ کر رہے تھے ہمیں سمزمہ دکھانا تھا سب سے کلوزز جو جگہ تھی زمزمہ جیسی لگ رہی تھی وہ پونہ میں ایک سندھی کالونی ایک جگہ ہے وہ اس سے تھوڑی بہت بللی تھی تو انہوں نے اسی جیسے اس کو ڈیزائن کر دیا تو جس گھر میں ایک شوٹنگ ہاؤس تھا ایک پروپ ہاؤس تھا اور اسی پروپ ہاؤس پہ ایکٹرز کی بیٹھنی کی جگہ تھی جب وہ بلاتے تھے تو آپ کو وکی ٹوکی سے آپ کو بلائیے اب گھر یعنی اس گھر میں سے اگر میں مین روڈ تک جا رہا ہوں تو آپ کو بلائیے اگر وہ گاڑی آتی تھی گاڑی میں لے کے ادر تک چھوڑتے تھے ایک دن پہلے شروع کا بتاتا ہوں تو آگے کا بتاتا ہوں پھر میں جب گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بولے آپ پہلے تو انہوں نے انٹرڈیوز کیا مجھے سب کھڑے ہو گئے ٹیم ہی اس کے بعد ٹوست کرنے لگے پھر میں نے کچھ بولا اس کے بعد اسی دوران Angelina Jolie and Brad Pitt came down Brad Pitt ان کے گوڑ میں بچے تھے ان کے so the first thing he said hi dost he said yeah see you want a kiss for my wife i said who wouldn't a kiss for you she's such a beautiful lady the entire world wants to hug her kiss her اسی دوران بڑی دوستی ہو گئی ان سب سے آئس بریک کر دی آئس بریک کر دی انہوں نے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو چالوی آدمی ہے بانسری ساتھ گئی تھی بانسری تو ضروری ہے Angelina Jolie وہ سامنے اور بانسری نہ ہو تو اسی دوران میرا میں آپ کو آگے والا بتاتا ہوں کہ ایک دن شوٹ تھی تو میں عرفان خان اور میری ساتھ ہی شوٹ ہوتی وہ گاڑی جے میں پیدا لا گیا clicker میکل جو ہرمارے نشوی تیزی ساتھ ہوا۔ ہمارے لئے لئے آپ 총 رہے ہاتے ہیں ہمارے نہیں پایا یہ میں حسناً کی ہے لیے ایک چاہتا ہے ہمارے لئے والا سر ایرانہ, سیرہ پلوزے فلوزے نینہ ہمارے we are not saying because you know we're just being selfish I said what do you mean by that What if you fall down and you cut yourself we will suffer so we want you to just come in the car کuch بھی ہو سکتا ہے میں کہ اکے تول میں ہوتا تول میں ہم جاتے تھے سبے کلیے الگ الگ گاری ہاتی تھے ایک ایک بیٹھ کے یاد رہا ہے تو وہ بھی ہوتا تھا اسے دوران ایک پریس کانفرنس ہی ہو انڈیا میں آنجلین جولی میں بیٹھا ہوا تھا پھر برادپیڈ بیٹھا ہوا تھے وہاں کے ساتھ میں ڈیریکٹر اور ایک اور انڈیو پریڈیسر ہوا تھے سب سے سوال ہوئے تھے اور پورا انڈیا کا پریس بیٹھا تھا ایک گھنٹے تک میں سر میں سوائے کے لئے، سوائے کے لئے، ایک دیکھتا ہے۔ میں سے سوائے کے لئےилисьیں۔ اور آپ کیا رہا ہے میں اکتے ہیں احساسی جو محبت کرتے ہیں مجھے ہمیں میں ایک باڑا ہوا پر اگل یہ کہتا ہے اس کو اگلوں کو نے امجلینا اور بھائی اب اگلوں کو سفر سے بات کروں سوچے پہلے ہیں تبینگو اٹھی ماری بچپن سے خواشت ہی کہ میں جانچلی نا کو اپنی جھولی پہ بیٹھاؤں اور بیٹ کی پٹ پہ کبھی بنا جاؤں میسے فیل کر رہا ہوں اسے ہم تفاستے لگے جانچلی نظر پر رہے ہیں انوید کہت ہماری بے اس محوزی لگے دوسرے دن رو نے پڑھا شکا کہ یہ اس روی ہے اہم دوری بڑا مزایا ہے وہ بہت ہی ایو مزایز ہی وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ہاں مگر انفرشنیٹلی میں ایک فیصل قریشی ایڈیٹر اوت کرتے تھے میں نام جان کے لئے رہا ہوں ان کا امیجز کے اندر عرفان صاحب کا اور میرا کریئر ہولی ووڈ ایک ساتھ سٹارٹ ہوا ہے کہاں عرفان خان ہے اور کہاں میں ہوں فیزن بین مہتر سنشکتا ہے urrection ڈی پیٹا میرانا مدنان سے بھی کہ آپ جانیگا تو نہیں کر سکتے تھے اس کے لئے دیٹیلز اس کے لئے زندگی ہم نے یہ کیا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں اور پھر اور مام تاکیسے باتے سری دیوی مام مام میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا نہ میں نے کبھی ترائی کی انڈیا میں نہ میں کسی کو جانتا ہوں انڈیا میں مام فلم ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام ہے آسف صاحب آسف صاحب دوست ہے بونی کپور کے آسف صاحب کو در تھیاٹر ہے نیو یورک پہ تو اس سے پہلے ہوئے رہا تھا کہ انہوں نے سجل کو کاس کر لیا تھا شری دیوی سید اپنا کم بیک کرنی تھی دوبارہ افتر فائیویرز میں سارے ہیروز کے ساتھ یہاں کام کر چکی ان کی یہ تری ہنڈر مووی تھی ان کی ہے مطلب ان کا جو ایک تھا جو ڈیریکٹر کا تھا کہ یہ دوسری شادی کیوں کریں گی تو ایک نیا فریش شکل ہونی چاہیے سارے ہیروز کو انہوں نے دیکھا وایا تو کوئی ریزن ہونا چاہیے دوسری شادی کا یہ نیا ایک چہرہ ہے تو اس وجہ سے تو ان کی بیٹی نے مجھے ڈسکور کیا جو آج کرا ان کی فلم ہی آنے والی ہے تو وہ لوگ ابودابی ائپورٹ پہ تھے شی گوگل میں ہی آنے والی ہے ایسے انہوں نے دیکھا انہوں نے مجھے فون کر دیا آسر صاحب کو آسر صاحب نے حسیب کو فون کیا یہاں حسیب نے مجھے فون کیا کہ بھئی ایک فلم ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خاتون جنہوں نے تین سو فلمیں کرنے جاری ہیں اپنی جب میں آتا ہوں تو وہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کے مجھے سیر کہتی ہے بہتے ہیں مجھے آپ بہتے ہیں اتنی ریسپیکٹ دی اتنا پیار دیا مجھے اور سجل کو انہوں نے اتنا خیال رکھا ہے کہ میں بیان بھی کروں تو سمجھ بھی نہیں آئے گا مطلب پوئی بھی پروڈیوسر نہیں کرے گا کہ اگر اس کی دس دن کا گئپ آگیا ہے اس کو انڈیا کے اور ویزے لگوا کے بھومانے نہیں بھیج دے گا اس کو یہ گئر بور ہو جائیں گا آپ ایسے کے بیٹے بیٹے انہوں نے سب رینج کرایا میرا ہم جائپور گئے آکرا گئے ہم اور جگہ گھومنے گئے سکسس کیا ہے دیکھیں سکسس میرے دماغ میں وہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہے دل سے وہ سکسس ہے اور اگر جو دنیا مان لیجیے دنیا آپی تعریف کر رہی ہو اور آپ کو دل میں اچھا نہ لگے مان لیجیے وہ سکسس نہیں ہے سکسس پانا کوئی کمال نہیں ہے اس کو منٹین کرنا برا کمال ہے اور فیلیرز فیلیرز ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں اور محبت محبت ہے کیا شایئی اللہ جانے ہے جتنی زبانے ہیں اتنے فسانے پلا دی ہے ساقی نے کیا شایئی نہ جانے پلٹ آئے ہیں میرے گزرے زمانے شروع محبت ارے توبہ توبہ قیامت گزر جائے کوئی نہ جانے محبت ہے کیا شایئی یہ مجھ سے نہ پوچھو میں پوچھوں گا تم سے جو چاہا خدا دے یہی ہے محبت کتنی بار ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ محبت ایک بار ہو سکتی ہے بار بار ہو سکتی ہے کئی بار ہو سکتی ہے پہلی بار بار کب ہوئی ہے پہلی بار ای تنگ سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہے بڑی اچھی تھی مزایا خط لکھے خط لکھے اور وہ سارا کچھ جببہ سکھاتے رہے ہیں ہاں رومینز بہت کیا وہ لکھ لکھے پریکٹس تو کر لی تھی نا جی جی رومینز بکی اور پریکٹس بکی ہاں 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 میری محبت کامیاب نہیں ہوئی کبھی یہ مارکہ اے الفت ہے یہاں جس فتح و شکست ممکن نہیں جیتا جو بچے خود فخر کریں مر جائے تو دنیا ناز کریں تو محبت تو وہی ہوتی ہے جب دنیا یاد کریں اس کو اور پھر جا کے شادی کر لی ارینجڈ ارینجڈ بلکل ڈیسٹینی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تو بڑے سچے دل سے محبت کی تھی مگر آپ کو زندگی کے سرخ کے لیے لے کے جاتی ہے کس وقت موڑا جاتا آپ ہی زندگی میں تو کیا آپ تو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو آم 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 بات جو کیر مائیں کرتے ہیں اپنی اولادوں کی باپ نہیں کر سکتا کیسے باپ ہو باپ تو بہت اچھا ہوں میا سے زیادہ اچھے باپ ہوں نہیں وہ ہوتا ہے امیزنگلی کہ میا شاید آپ اچھے بنے لیکن باپ آپ اچھے بات ہیں بیٹے سے بہت کاریپ ہو یا بیٹیوں سے یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا تینوں کی اپنی چگہ ہے سب کی اپنی اپنی ایک ایک صلائیت ہے اس میں میں مرا خوش ہوں مریم آئی ایلڈس شاید بہت سے لوگوں سے اچھا لکتی ہے دانیا جو بیچ والی ہے مریم اس مریم جان دانیا اس دانیا جانیا زہد اس زہد صاحب ٹھیک ہے دانیا جب اس جو کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کرے انہاں ڈائے تو سپورٹ تھے کیا چیز اچھی نہیں لگتی اپنے بارے مستقل مزاجی نہیں ہے وہ ہنا پہ ضروری ہے شاید ہم ملٹی ٹاسکنگ میں ابھی ہے جگہ محبت کی اور کیا پتہ دل تو بچہ ہے زندگی کیا ہے زندگی ایک بہت بڑا ایسان ہے اللہ تعالیٰ کہا اس کو جیئے خوب جیئے اچھی طرح جیئے اور مقصد کے ساتھ جیئے تو زیادہ اچھا ہے ناج جیئے تو کوئی بار اور مارک مرحک ہے آئے گی بچیں گا نہیں کوئی گی کوئی نہیں بچے گا اور جب امی گئی تھی تو سوچ لیچے جگہ اگر ایک بڑی بزر 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 بات بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چوئیس دینی ہوتی ہے اور یہ چوئیس دیتا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں کس کو پہلے اٹھاؤں مرحک ہے برک ہے اللہ سے میری دعائیں کہ سب کے ماں باپ سلامت رہے ان کا سایہ ان قائم و دائم رہے ان کے اوپر مگر کبھی ایسی چوئیس اگر اللہ ہم یا دیتا تو میں کہتا یاد اببا کو لے جائے ماں کا جو ایک رول ہے نا وہ ایک مرغی کی طرح ہوتا ہے جب کوئی خطرہ دیکھتی ہے نا تو ایسے پر پھیلا کے اپنے چوزوں کو ان میں چھپا لیتی ہے اور جب لڑنا ہوتا ہے اس میں اور دوسرے جہنور میں طاقت نہیں دیکھتی وہ پھر جب لڑتی بھی ہے تو ان کی پروٹیکشن بھی ہے ماں اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جن کے جن کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا اور ان کی ماں حیات ہے وہ بچے زیادہ پڑ لکھتے ہیں زیادہ کامیاب ہوتے زندگی میں ناٹ اونلی بکوز ایک تو ماں کے اوپر پریشر اولاد کو اچھا ریز کرنے کا اور اس سے بڑا پریشر معاشرے کا اور اس سے بڑا پریشر سسرال کا کہ اس کے گھر والے جو نہیں ہیں اس دنیا میں ایک ایک ایسامپل جھونی کے دیکھیں میں نے آپ کے بیٹے کی جو اولاد ہیں ان کو میں نے ایسا پالا ہے کہ آپ لوگ بھی فخر کریں ان کی روح بھی خوش رہیں تو ماں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اور جب ابو گئے تھے ایسا لگا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے مگر یہ میں ایک اور بات کرتا ہوں علمیہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو یاد داشت کو بڑا محدود رکھا ہے بڑی جلدی بھول جاتا ہے اس سے بڑا کیا دکھ ہوگا کہ آپ کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے ماں اس دنیا میں نہیں ہے اولاد سے باپ سے ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اگر یہی رہے زندگی بھر ہے تو ہم پاگل ہو جائیں بھولا دیتا ہے یہ بہت ضبوری ہے بتا ہے باپ کچھ بھی نہ کر رہا ہوں اور وہ گر میں بہت ہی بڑی ایک سیتیسفیشن ہے یہ صحیح ہے امی کی کیا بات بہت یاد آتی ہے کھانے اوہ ایکسیلن کھانا اور اب ان کا کھانا ان کا بڑی ملحنسار خاتون تھی خاندان کو ایسے جوڑ کے رکھا تھی سب سے ملتی تھی چاہے وہ فرس کسن سوری ہے بہت دور کے وہ جاتی ضرور تھی ملنے کے تھی ملنے کے تھی شاید انجوائی دائیتا اور ابو ابو کی کیا بات جب ریزنیٹ کرتی ہے یاد آتی ہے کاش ان کا دماغ مل جاتا ان کا رہنے کا انداز مل جاتا بڑے اوکنائز آدمی تھے وہی سیزیں کی اس اس میں سے تھوڑا بھی آ جائے تو بہت ہے جتنی بات میں نے سنی ہے میرا دل کر رہا ہے کہ کاش میں ملتی مجھے آپ ملتی آپ ہے نا آجتی ایک دفعہ میں ملی ہوں اب کو تو محبت ہو جاتی ایک دفعہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ آجتی جب ہم کام کر رہے تھے کہ کہیں پر ہم ملے تھی وہ سرسری بڑے کمال کنس اور سنس او فیومر کھاں سے آیا میرے خیال بے انہی سے آیا مجھے یاد ایک دفعہ گھر میں میرے اببہ اور چچا دونوں بیٹھے پہ بات کر رہے تھے اور نواز شریف صاحبی جو پہلی حکمت تھی پہ نظیر سے پہلے والی اس میں انہوں نے ایک نیوکلی ٹیس کیا تھا تو میرے چچا اور میرے اببہ یہ بحث کر رہے ہیں اب دیکھنے نے اب دیکھنے نے عبدالغفار ایم آئی ایف لونز بند ہو جائے گی ایک سیویل وار ہو جائے گی سب آپ کے اگینس ہو جائیں گے نہیں بھائیا آپ کیا بات کرتے ہیں ملک دیکھیں کہ کتنا آپ کا سیف ہو جائے ان سب چیزیں سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اسی دوران ایک فون بچتا ہے تو میرے اببہ فون اٹھا کے جی خاتون ناگے سے کہتے ہیں جی اتنان سے بات ہو سکتی ہے جی بی بی ملک کی حالت تباہ آپ کو ادنان کی پڑی ہے تو اس کے سن کی باتیں بڑی کرتے تھے بازری کہا ہے بازری میں لاحینی مجھے پتہ نہیں تھا ایسے ہوت ہے میرے پاس کس کس کا سنائی ہے بازری یا کوئی نہیں ہے ایسا جو یہ کہہ پائے کہ ہمیں نہیں سنائی جس جس کو چاہا اس کو سنائی جس کے ساتھ چاہت ہوئی اس کو سنائی کسی کے اٹنشن لینی اس کو سنائی کئی کام آئی اور کئی کام نہ آئی تھوڑی بات تو کام آئی آئی نا میری دعا ہے ہمیشہ بازری بجاتے رہو خوش رہو کام کرتے رہو ہمیشہ بازری 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 تیوی اور زندگی کیا ہے زندگی ہے زندگی ہے وہ بازری 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 تیوزم thick اول